ہیلو فرنڈز آئیے ہم جل چکر پڑھ رہے ہیں اور اس جل چکر کا ایک دوسرا بھاگ جس کو ہم کنڈنسیشن کی کریا یا سنگنن کی کریا کہتے ہیں جب بھی کبھی ہمیں بادل بننے کی کریا کو سمجھنا ہے جب بھی کبھی ہمیں ورشا کے آنے کی بھوشیوانی کرنی ہے موسم سمبندھی بھوشیوانی کرنی ہے تو ایڈیابیٹک ٹیمپریچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ایڈیابیٹک ٹیمپریچر چینج کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب وائیو کسی پروتیہ ڈھال پر چڑھتی آدر اور نمی والی وائیو جیسے ہم نے راکیز ماؤنٹین والے بھاگ میں پڑھا تھا کہ چننو کیسے آتا ہے یا فون کیسے آتا ہے جیسے ہی وائیو پروتیہ ڈھال کے ساتھ اوپر چڑھتی اس کا آیتن بڑھ جاتا ہے آیتن بڑھنے سے تاپمان کم ہو جاتا ہے اب نہ تو ہیٹ اس کو دی گئی نہ اس میں سے ارجان نکالی گئی آپ نے اس کو کچھ دیا بھی نہیں لیا بھی نہیں لیکن آیتن بڑھنے سے اس کا تاپمان کم ہو گیا ایسے کو ہم ایڈیابیٹک ٹیمپریچر چینج کے نام سے جانتے ہیں یہ ایڈیابیٹک ٹیمپریچر چینج تین پرکار کا ہو سکتا ہے ڈرائی ایڈیابیٹک ویٹ ایڈیابیٹک اور تیسرا نورمل لیپس ریٹ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ اشما کو لینے اور دینے کی قریہ پلس مائنس کرنے کی قریہ وائیو منڈل کے اندر ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ بادل بننے کی قریہ ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائیو نمی والی ہے یا وائیو ششک ہے اور تاپمان کتنا ہے یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈرائی ایڈیابیٹک ریٹ ششک ہوا کا تاپمان پریورتن دس ڈگری سینٹی گریٹ پرتی ہزار میٹر ہوتا ہے اور ویٹ ایڈیابیٹک ریٹ کیونکہ اس کے اندر جلواش کی ماترہ ہے اس لیے ویٹ ایڈیابیٹک ریٹ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ پر کلومیٹر ہوتا ہے جبکہ نارمل لیپس ریٹ صرف ساڑھے چھے ڈگری پر کلومیٹر پرتی ہزار میٹر جانے پر کم ہو جاتا ہے جب بھی ہمارے موسم بیگیانک ورشا کے آنے کی سوچنا دیتے ہیں یا بادل بننے کی پرکریہ پر بھوشہ وانی کرتے ہیں تب وہ ان تاپمان کو جوڑ کر ان تاپمان کا گن کر انمانت کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ورشا آنے والی ہے کتنی ورشا ہوگی کس کشتر میں ہوگی تاپمان کی پروفائل بنا کر یہ سب چیزیں نکالنی پڑتی ہیں تب ہم ورشا کے بارے میں بتا سکتے ہیں اب ہے ہمارے پاس سنگنن کا اگلا روح جسے ہم بادل کے روپ میں جانتے ہیں کلاوڈز کے اوپر ہم جانتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاوڈز جل بھوندیں جب بہت ساری جل بھوندیں اکترت ہو جاتی ہیں وائیو منڈل کے پہلے چیکٹر میں کمپوزیشن آف دی اٹموسفیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ وائیو منڈل میں تھوست کن پائے جاتے ہیں تھوست کن دھول کے کن دھویں کے کن پراک کن لون کن انیک طرح کے کن پائے جاتے ہیں یہ مہین کن ہائیگروسکوپک نیوکلیای کہلاتے ہیں آدرتہ گراہی کن کہلاتے ہیں دیکھیں وائیو منڈل میں جب بھی گوی تاپمان اور سانک تک پہن جاتا ہے یہ جلواش دھول کے کنوں کے چاروں طرف اس طرح سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس طرح سے اکٹھے ہونے کی اس پرکیریہ میں دھیرے دھیرے یہ جب بہت ادھک سنکھیا میں کٹھے ہو جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں کیونکہ پانی کی سرفیس ٹینشن کم ہے تو یہ بادل بننے کی پرکیریہ ہوتی ہے کس اچائی پر ڈیو پوائنٹ کہاں پر سیچوریشن لیول آ جاتا ہے وہاں پر یہ بادل بننے کی قریا لیکن دھول کے کن دھومیں کے کن جنہیں آپ ہائیگروسکوپک نیوکلیای کہہ رہے ہیں ان کا اس میں مہت پون جو ہے وہ یوگدان ہوتا ہے تب ہی پانی کی بوندے آپس پہ جڑ پاتے ہیں اب ان بادلوں کو ہم الگ الگ پرکار سے ورگی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ایک بادل تو وہ ہیں جو اچائی کے حساب سے اچ میں ہائٹ پر پائے جانے والے مدھیم اچائی والے اور کم اچائی والے دس ہزار میٹر تک جو بادل پائے جاتے ہیں ہم ان کو اچ میگ کا نام دے دیتے ہیں اچائی پر پائے جانے والے بادل پکشیوں کے پنک جیسے بادل سلک کے روئی جیسے پنک جیسے بادل جو اچائی پر ملتے ہیں ہم کنو والے ہائی کلاوڈز کہلاتے ہیں میڈیم کلاوڈز چھ ہزار میٹر تک اور لو کلاوڈز بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ورشہ والے میگ ہیں الگ الگ طرح کے بادل پائے جاتے ہیں ہم ان کو ان کی بناوٹ کے آدھار پر سوریہ کی روشنی کو کتنے پرتیشت یہ روک پاتے ہیں اس آدھار پر رنگ کے آدھار پر کہ یہ سفید ہے یا گری کلر کے یا بلیک کلر کے ڈاک کلر کے بادل ہیں ان کے آدھار پر ہم انہیں تین مکھ ہیں پہلے ہم تین بیسک کٹیگریز میں باٹتے ہیں کون کونسی کٹیگریز ہیں سیرس کلاوڈز کوملس کلاوڈز اور سٹیٹس کلاوڈز سب سے پہلے سیرس کلاوڈ پکشابھ میک پکشیوں کے پنکھ جیسے میک آپ ان کو بولتے ہیں کہ بکھرے ہوئے اوچے آکاش میں آئس کرسٹلز ہم ان کو بولتے ہیں اس کے بنے ہوئے بادل کہے جاتے ہیں جو ہمیں اچھ وائیو منڈل میں پون کی دشا کے بارے میں بتاتے ہیں موسم کے بدلنے کی سوچنا ہمیں دیتے ہیں یہ سوریہ کی روشنی کو نہیں روکتے ہیں اور یہ ورشا نہیں کرتے ہیں ان کو ہم پکشاب میک پکشیوں کے پنکھ جیسے میک کا نام دیتے ہیں ان کو آگے ہم سیرو کوملس کلاوڈز اور الگ الگ طرح سے نام ہم ان کو دے سکتے ہیں جب بھی کبھی گرمیوں کے دنوں میں تاپمان بہت ادھک بڑھ جاتا ہے ہمیں آکاش میں ایک اونچے پنجی ہوئی روی جیسے پہاڑ جیسے بادل یا گوبی کی فول کی آکرتی نمہ بادل آپ کو نظر آتے ہیں سامنے جو گرجتے بہت کم پرستے لیکن گرجتے ہیں اس کوملس کلاوڈز کہلاتے ہیں اور تیسرے بادل ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سٹیٹس کلاوڈ ستری میں چادر نمہ تشتری نمہ بادل جو آپ کو سامن کے مہینے میں ورشا لے کر آتے ہیں کالے بادل جو سوریہ کی روشنی کو روک کر ایک دم اندھیرہ کر دیتے ہیں اور لگاتار ورشا کرتے ہیں کم اچائی والے بادل ان کو ہم سٹیٹس کلاوڈز کہہ دیتے ہیں یہ پوری کی پوری سوریہ کی کرنوں کو روکنے میں سکشم ہے یہ الگ الگ طرح کے بادل ہیں نمبو سٹیٹس اور نمبو کیوملس کلاوڈز دو ایسے کلاوڈز ہیں جو ورشا والے میں کہے جاتے ہیں ان کی آگے برگی کرنے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اتھک ورشا کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ڈائیاغرام ہے اس ڈائیاغرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سرس کلاوڈ اس طرح سے ہوتے ہیں اور اسی پکشاب کپاسی میگ سیرو کیوملس کلاوڈز ہم ان کو کہہ دیتے ہیں ایسے بادل اچائی پر ملتے ہیں اور یہ گرمیوں کے اندر ایسے آپ کو بادل ملتے ہیں یہ جو میں آپ کو شیپ کے بارے میں بتا رہا تھا روئی جیسے کپاسی میگ کہے جاتے ہیں ایلٹو کیوملس سٹیٹو کیوملس یہ ان کے الگ الگ کلاوڈز کے نام دیے جاتے ہیں سب سے ادھک ورشہ والے یہ بادل ہیں نمبو سٹیٹس اور کملو نمبس کلاوڈز ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یہ سٹیٹس تری میگ کہلاتے ہیں جو ورشہ والے بادل کہہ جاتے ہیں یہ سنگنن کے الگ الگ روپ ہیں اور ان کے لیے الگ الگ کنڈیشنز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بادل الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں دھند اور کوہرہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے اونس اور پالا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو ہم جل چکر کے مادھیم سے سمجھ سکتے ہیں thank you very much یہ جل چکر کا دوسرا پارٹ ہے ایک جل چکر کا تیسرا پارٹ ہے precipitation وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں thank you very much to amazing کس کریں to k d timeframe موسیقی